بات کرتے ہیں یونانی ڈاکٹر کا لف جہاد گاز آباد فری بے فسا کر دھرمانترن کا معاملہ سامنے آئے ہیں سفرزی دھرمانترن کے زد میں آئی ہے ایک ایمی بیس محلہ ڈاکٹر پولیس نے آروپی یا کو غیر قانونی دھرم پریورتن ادھیریم 2021 کے تحت گرختار کر لیا ہے پورا معاملہ کیا ہے اور کس طرح لیڈی ڈاکٹر لف جہاد کی جان میں فسیب پوری رپورٹ دیکھئے ہری ٹی شٹ پہنے سے شخص کا نام عبدالرہمان ہے پیشے سے یونانی ڈاکٹر ہے لیکن کارنا میں ایسے کی کٹر مولویوں کو بھی پچھار دے ایسی کٹرتہ کے کھیل نے فیلحال ڈاکٹر عبدالرہمان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے کٹرتہ کی کتاب کا یہ دھرمانترن والا چیپٹر یوپی کے گازی آباد سے سامنے آیا ہے جہاں آروپی نے لیڈی ڈاکٹر سے چھ سال پہلے دھرم بدل کر شادی کی تھی ایک آروپی ہے عبدالرہمان جسے گرتار کیا گیا ہے جب معاملے کی پوری پرتال کی گئی تو پایا گیا کہ عبدالرہمان نامک اس بیرتی نے ایک ہندو میلہ سے دوہجارہ اکھارم سادی کی تھی اور وہاں پر جا کے بتایا آج ساماج و پیلتی کی تجواز سے کہ اس نے اپنا سادی بادل لیا ہے اب وہ ہندو ہو گیا ہے اس کی سادی کرائی جا ہے اس آزار پہ اس نے وہاں پہ اپنی سادی کی سادی کا ریسٹیشن بھی کرایا یونانی ڈاکٹر عبدالرہمان پر آروپ ہے کہ 2018 میں اس کی ملاقات نویڈا کے اسپطال میں ہندو میلہ ڈاکٹر سے ہوئی پہلے عبدالرہمان نے میلہ ڈاکٹر کے ساتھ دوستی بڑھائی اور پھر میلہ ڈاکٹر کے سامنے شادی کا پرستاؤ رکھ دیا مہلہ ڈاکٹر کے گھر والوں نے عبدالرہمان کے مسلم ہونے پر شادی کیلئے اعتراض جتایا تو عبدالرہمان پرورتن کر ہندو بن گیا عبدالرہمان نام کا یہ ڈاکٹر ایک ایمی بی ایس یوفتی سے نویڈا میں ملاتا جس کے بعد پہلے دوستی اور اس کے بعد پھر پیار اور بعد شادی تک پہنچی شادی میں رکاوٹ آنے پر عبدالرہمان نے اپنا دھرم پر وقتن کر لیا اور ہندی ریتی دیوازوں کو اپنانے کی بات کہنے لگا جس کے بعد لڑکی شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور دونوں شادی کر لیتے کل ملانگر اس نے کیول سادی کرنے کے لیے اپنا دھرم پر وقتن کی بات وہاں پہ بتائی اور کوئی بھی دھرم پر وقتن کا جو ریتی دیواز ہے اس کو اپنے جندگی میں نہیں لایا لگاتا ہے وہ مسلم دھرم کے انساری کا انسورت کرتا رہا نماز پڑتا رہا بیٹے کی سنت بھی کرائی کرنام بھی بھی اسی رکھا ہر جگہ جہاں پریکٹس کرتا تھا وہاں بھی محمد عبدالرہمان کے رام سے پریکٹس کرتا تھا تو اس کو ایک کپٹ پور طریقے سے اے بیواز اس کے دورہ یا رہا تھا عبدالرہمان نے دھرم پریورتن کا دھونگ رج کر مہیلہ ڈاکٹر سے دھوکہ دھڑی سے شادی تو کر لی لیکن شادی اور بچی ہونے کے بعد بھی اس کے اندر کی کٹرتا کم نہیں ہوئی مہیلہ ڈاکٹر کی ماں کا عروف ہے کہ عبدالرہمان اپنی ڈاکٹر پتنی اور بیٹے کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتا ہے اور اس نے دونوں کو جلانے کی کوشش بھی کی لڑکی کی ماں نے اس پورے معاملے کو لے کر تھانا کوتوالی میں شکایت درج کروائی جس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے عروپی ڈاکٹر کو گفتار کر جیل بھیز دیا ہے پورا معاملہ اگر عروپوں کی ماں نے تو لب جہاز سے بھی جڑا ہوا ہے کوتوالی تھانا چھتر کا یہ معاملہ ہے جہاں کل ڈاکٹر کو گفتار کرنے کے بعد جیل بھیز دیا گیا پیوش ڈاکٹر کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پورا معاملہ لب جہاز سے بھی جڑا ہے اور جس طریقے سے پرتارت کرتا تھا یہ ڈاکٹر یونانی ڈاکٹر اب گرفتار تو کر لیا گیا ہے لیکن کاروائی اب کیا کی جائے گی نشید روح سے آپ کو بتا دوں جس طرح سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے تو جب لڑکی کی ماں سے جب پورے مسئلے کو لے کر ہم نے بات چیت کی تو تابطور پر انہوں نے پورے مسئلے پر گمبی عروپ لگائے انہوں نے کہا میں پسلے کئی سالوں سے اس مددے کو اس بات کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور ابھی تک ان کی بیٹی کا کوئی عطا پتا نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں حالہ ٹیپل اس نے ڈاکٹر کو تو گرفتار کر لیا ہے وہ اس میں چی کے پیوش آپ کو بنی رہی ہے ہمارے ساتھ پیڑت یوٹی کی ماں خود جڑ چکی ہیں بہت سباگت ہے مہم ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے مہم کیا آپ کا آروپ ہے کیونکہ ہمارے جو سعیوگی ہیں وہ بتا رہے بہت دن سے آپ پریشان ہیں اس بات کی شکایت لے کر لب جہاد سے بھی پورا معاملہ جڑا ہوا ہے کیا دکت ہے کیا آروپ ہے آپ کی سنیں یہ بات اچھلی 2017 سے چلی آ رہی ہے 2017 کو میرے مجھے میں ڈاکے سرنگی جی کا ٹانسپر ہوا گزیاد ڈلی سے جی تو ہم جانے کے ٹائم میں میرے بیٹی کی کوچنگ چل رہے تھے تو کوچنگ کے لئے اس کا تو پورا نہیں ہوا تھا اور کچھ مہینی باقی تھے تو وہ بولی کہ میں کوچنگ پورا کر کے آپ کے ساتھ آجاؤں اس کی آگے کی کیونکہ بھی اس کے بعد ان کے تیجیوزرگ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک ساتھ میں سرسوئنڈوان میں رکھو ہے پھر نکل گے اس وقت ایسے تو مطلب ہم کو ڈر لگ رہا تھا پر وہ آئی چھوڑنی بولی کہ آپ مجھے جانوری میں آکے لے لیجیے جانوری کو میرا ہو جائے گا ایکزام بگرہ سب کچھ جی تو ہم جانے کے چھوڑیس دن بعد پچیسا چھوڑیس دن ہی اسی ڈیوریشن میں اتنے دن ہو گئی ابھی ای آدنی تو لیکن ایک مہینے سے کام ہے اس کے اندر ہمیں خبر آتا ہے کہ اوٹر ٹھوڑیس میٹس میڈکل ایٹینسن تو آپ ہماری حالت سمجھ گئے ہوں گے جی ہم مطلب سارے آفیس والوں کو بتا تھا کہ بیٹی ہے یہ ہے تو ہم تھوڑا نیچن تھے ہم پوچھنے سے پہلے پھر وہ کچھ بتایا نہیں یہ ہی بتایا کہ آپ آ جائیے ڈیلی بیٹی کہاں ہے کیا ہم ہم کارل کرنے کی کوشش کرے بیٹی کو بیٹی کا بیٹی کا فون پوچھو پہ ہم ہم سوشیال میڈیا مطلب فیس بوک ہوئی کرنے میں سب دیکھا سب بلک ہے سب کچھ ہم ڈالگے ہمارے لیانگلین ہمارا جو آفیس تب ہونے اس سے بھی کوشش کی سب کیا یہ جو ڈاکٹر ہے یونانی ڈاکٹر جس سے گرفتار کیا گیا جس پر آروپ ہے کیا کرتا تھا یہ کیوں یہ آپ کے بیٹی کے ساتھ اسے ہی مارپیٹ بھی کی ہے بچوں کے ساتھ بھی وہ بہت کچھ کیا ہے وہ آج تک کیسے چھپا ہوا ہے اور یہ میں اہی پر آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے چوڑھ کیا کہ جیسے خبت ہوں گے اور یہ کچھ اسٹیٹ میں جیسے بہت بہت بھائی برانٹھ ہے ایوپ میں ہیں ایوپ میں تو کچھ جگہ مینرات ہوا یہ جیسے یہ سب سے خر دوسری دین ایسے نوکدی آزا کے ساتھ آیا تو اس میں کمن چیز کیا ہے کمن چیز یہی ہے کہ وہ لڑکی کو آگے کریں گے لڑکی پھر جب اس کو تراب کر لیں گے پوری طرح سے ان کی قبضے میں آ جائے گی تو وہ مجبور ہو جائے گی بولنے کے لئے میرا عبداللیسہ نہیں ہے اور پھر ماباب سے کٹ لیتے ہیں بارگین کرتے ہیں کہ یہ لا او لا یہ سب ان کی جو مقصد ہوتی ہے مقصد تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا اچھا مہم آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کیونکہ گرفتاری تو ہوئی ہے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے اپیل تو ہو چکا ہے کیا چاہتی ہیں ابھی تو ابھی تو اس کا عرشت ہو گیا ہے ابھی اس کا چاہلے گا کیونکہ ابھی آپ کی اپیل میں تو بابا جن نے اس کیس کو بہت سریسلی مطلب یہ لب جہت کو ابھی انہوں نے بھی یہ پاس کیا ہے کہ لب جہت کے لئے لائٹر میں اگر وہ کنوٹ ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ سارے چیزیں تو اس میں کیا رہے کچھ چھوڑا ہی نہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑی کے لئے اپنی بات رکھنے کے لئے تو اب دیکھنا ہوگا اس پر آگے اور کیا کاربائی کی جاتی ہے بہرال یہاں گرفتار کر لیا گیا ہے رو پی کو ریفتار میں